اور ہمارے سے ہوگئے سید آکی برزا ہمارے ساتھ پریاغرہ سے لائیب جھوڑ چکے ہیں سید کیا وجہ سامنے آ رہی ہے تین بجے تک لے ستھکت کرنے کی وجہ ہے اب تین بجے دوبارہ سنوائی ہوگی اور تین بجے کے بعد یہ پتہ چل پائے گا کہ آخر سرکار کو راحت ملتی ہے یا نہیں پورا معاملہ اگر ہم در کے بھی بتائیں تو پانچ مارچ کی دیر شام جب لکنو پرشازن نے دنگائیوں کے پوسٹر جو ہے جاری کیے تھے اور جس کے پاس ہائی کورٹ نے خود سنگیان یہ پورا معاملہ لیا ہے اور پوچھا ہے کہ آخر کس وجہ سے یہ سب لگایا گیا ہے اور اگر یہ پرمان صد ہو گیا ہے کہ یہ دنگائی ہے سید آپ کے یہاں روکنا چاہیں گے اس وقت کی اپ ڈیٹ بھی بتا دے آپ کو اس معاملے کو لے کر پریاغرہ سے یہ بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو لکنو کے چوراہوں پر پوسٹر لگانے کے معاملے کو لے کر یہ بڑی خبر ہے تین بجے پہلے ہولڈنگ ہٹائی جائیں تین بجے کے پہلے یہ آدیش دیا ہے ہائی کورٹ نے چیپ جسٹس نے یوپی سرکار کو آدیش دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تین بجے سے پہلے ساری ہولڈنگ ہٹ جائیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تین بجے معاملے کی سنوائی ہوگی اور مہا دیوکتہ تین بجے پیش ہوں گے اور اس سے پہلے آدیش دیا ہے کہ ستاری ہولڈنگیں ہٹائی جائیں ستارے پوسٹر ہٹائی جائیں یہ بڑی خبر آپ کو پریاغرہ سے دے رہے ہیں تو سید بڑی خبر ہے کہ ہولڈنگ ہٹانے کا آدیش دے رہیا ہے تین بجے تک کا سمیں دیا ہے سرکار کو ہائی کورٹ نے بلکم کیونکہ سنوائی دس بجے تھوڑی سنوائی شروع ہو چکی تھی اور ایسے میں جب ہائی کورٹ پہ ماملیک سنوائی چل رہی ہے تو جب تک پیسہ نہیں آ جانا چاہیے تب تک ہولڈنگ ہے وہ اس کو ہٹانے کا آدیش دے دیا گیا ہے اب تین بجے تک جتنی بھی ہولڈنگ ہے وہ ہٹا دیا ہے اور جب تین بجے کے بعد جب ماملیک ہوگی تو اس کے بعد کورٹ کا کیا رک رہتا ہے وہ سامنے آئے گا ایسے میں ڈی ایم اور اگر ہم لکنہو پریشاتن کی بات کریں تو یہاں پر ای ڈی ایم آ چکے ہیں ڈی سی پی نوڑ یہاں پر آ چکے ہیں اور تین بجے تک آپ کو انتظار بھی رہے گا کہ آخر جب ماملیں گے تو تین بجے کوٹ کیا تنوائی کرتی ہے اور سلکار اپنا پخش کیا رکھتی ہے یہ بھی چاننا چاہیں گے آپ سے کہ ڈی ایم اور کمیشنر کو طلب کیا گیا ہے تو ان کے طرف سے کیا ڈی سی پی اور اس کے ساتھ ہی ای ڈی ایم پہنچ چکے ہیں یہ بھی چاننا چاہیں گے آپ سے سید اس کو لے کر کیا جانکاری آ رہی ہے شکر جانا یہ پہ چاہیں گے کہ سوموار تک کا بھی انتظار ہو سکتا تھا لیکن رویوار کو ہی کوٹ کھلوانا اور ماملے کے سنوائی کرانے کے پیچھے ناراضگی ظاہر ہے کہ ہائی کوٹ ناراض ہے اس پوشٹر لگانے کے لئے کیا وجہ ہے ناراضگی کی اس کو لے کر کیا جانکاری آ رہی ہے دیکھیں ہمیشہ جب تنگے کو کوئی بھی ماملہ بہت جب غمبیر ہوتا ہے یا پاس صدی ہوتی ہے تب ہی کوٹ تنگیان لیتا ہے پورے ماملے کو اور ایسی صدی قیدہ ہوئی ہے ماملے کو پورا تنگیان میں لیا ہے حالانکہ آج چھتی کا دن ضرور ہے لیکن جس طریقے سے یہ پوشٹر جاری سکتے ہیں اور آج مارک کے چام پوشٹر لگنوں کے سئی چراہوں پر لگائے تھے ہیں تو انہوں نے یہ پوشٹر لگنوں کے سئی چراہوں پر لگائے تھے ہیں جی سید ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں گے فیلحال یو پی سرکار کا پخش رکھنے والے وکیل کیا کچھ بولی ہیں اس پورے ماملے پر آپ کو سناتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل نہیں پہنچ پارے اس لئے تین بجے لے لیا جائے ان کی کارتنا کو چیف جسٹی صاحب رمیس آج جسٹی رمیس سنہ جگبین جسٹی کار کیا لیکن ماننی چیف جسٹی صاحب نے آپ جرویشن دیا کہ یہ جو تصویریں آپ لگا رہے ہیں یہ ایک بیکت کی نجتہ کا اس کے سممان کا کھلا اُلنگن ہے اور یہ ساری تصویریں پورے دنیا میں پہنچ گئی ہیں اُتر پردیس سرکار کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے گیر کانونی حرکت اسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے بلکہ ماننی چیف جسٹی صاحب نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل مہدے آئیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے پہلے اس کو صدہارنے کی کوئی کارواہی آپ جرور کر لیجی ہمارے سے ہوگی سید آقیب رضیل اگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سید جس طرح سے وکیل کا بھی کہنا ہے کہ نجیتہ کا حنن بتایا ہے سمان کا حنن بتایا ہے کوٹ نے پوشٹ ہٹ آنے کوئی ترک کو لے کر بلکہ نجیتہ کا حنن بتایا ہے اور ان وکیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سدھار پر یہ جو لگائے گا تو ابھی آروف پوشٹ نہیں پہنچ پا رہی ہے سید نجیتہ کا حنن بتایا ہے کوٹ نے یہ وجہ بتائی ہے ناراضگی کی کہ نجیتہ کا حنن ہے اور سادہ ساتھ اپمان ہے کیونکہ اس ویکتی کا کسی کہ نجیتہ کا اپمان ہے یہ ترک دیا ہے کوٹ نے بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے سید اور ہمارے پولٹیکل ایڈٹر ابھیناو پانڈے بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تمام جانکاری کے لئے ابھیناو جی ایک پوشٹر لگائے گئے تھے پانچ مارچ کو وسولی کے لئے جیسا سی ایم یوگی نادیش دیا تھا اس کے بعد پرشاسن نے اور اب ہائی کورٹ کی ناراضگی بھی اس پر سامنے آ رہی ہے جب سرکار کی طرف سے جب پخش رکھا گیا تو انہوں نے ساتھ اور سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیم بجے کا سبہ دیتے ہیں لیکن اس کے پہلے یہ جو ہورڈنگ لگائی گئی ہے اس کے پر سرکار کیا کاروائی کرتی ہے اس کو بھی سرکار تیم بجے کی بحث کے دوران دوسری طرف یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کورٹ میں ایک چیز اور سب سے معصور کہی ہے کہ اس طرح سے یہ جو ہے یہ حنن ہیں یہ کہیں لگے سرکار کو سوچنا چاہیے تھا کہ کسی ویکٹی ویچیلز کا کی پرائیویسی کو اس طرح سے سروجنگ کرنا اور پوری دنیا نے ان کی تصویروں کو دیکھا یہ کہیں لگے جو ہے پوری طرح سے گلت اور سمیدانک ہے اس کو سمجان لینا چاہیے اور جب تین بجے دوبارہ ایڈوکیٹ جنڈر پروشیپ کوٹ میں پیش ہوں گے اس سے پہلے سرکار کیا کچھ اس کو کاروائی کرتی ہے یعنی کل ملا کے وضع بتا دوں کہ کوٹ کے معاملے کے بعد جو ہے ایم اور کپتان کو بھی طلب کیا گیا تھا جب پر ڈی ایم کی طرف سے ایڈی ایم آفرش حسن وہ سرکار کے کوٹ میں پیش ہوئے ہیں لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ آپ سکی کوٹ میں اس انگیان لے لیا اور بڑی سکتی سے اس پورے معاملے کو لیا ہے تو ایسی صورت میں ابھی تو ہوڈنگ لگی ہے وہ اس کو تذکار جو ہے تذکار ہاتھا دے گی کیونکہ تین بجے کیا کاروائی کیلئے ہیں اس کو لے کر تین بجے ایڈوکیٹ جنڈر پیش ہوں گے حرکی لوگوں کو چنہت کرنے کے بعد اور اس طرح سے پرکریا آنے کے بعد اس طرح کا دنگا یوپی میں نہیں دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد اس طرح سے ہائی کورٹ کے ناراضگی کیا لگتا ہے ابنو جی پہلے بھی بات کہا گیا تھا کہ اس طرح کے ہوڈنگ اور اس طرح کے جو ہے آپ کو اگر ریکوری کرنی ہے تو اس کے دوسرے طریقے ہوتے ہیں ریکوری کر کے آپ ان کو نوٹس دے سکتے ہیں لیکن پورے دنیا میں اس کو ہوڈنگ لگا پورے لکنوں میں ہوڈنگ لگا کے اور اس کے بعد پورے دنیا میں اس کا پچار پچار اور واسکتی ویشیش کو کو ساروجنی کرنا اس کو بدنام کرنا یہ کہیں نہ کہیں اس کے مولک ادھکار کا حنن ہے جس کو لے کر پورٹ نے بہت سکتی کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح سرکار کے تین ادھکاریوں نے اس کو لگایا ہے اس کو بھی اس کے نام پیش کیا جائے تو کل ملاک کے پاس بتا دوں کہ کافی جو ہے سرکار نے کافی ناراضگی زائم کی ہے پورٹ نے کافی ناراضگی زائم کی ہے اور تین بجے جب دوبارہ پیش ہوں گے ایڈوکیٹ جنرل اس نے پہلے پورٹ کو بتانا ہے کہ پورٹ نے اس معاملے میں کیا کافی اس کے پہلے کی سرکار نے اس معاملے میں کیا کچھ اب تک کیا ہے یعنی ناراضگی سے صاف جاہیر ہے کہ یہ اب جو ہے تھوڑی زمین میں ہٹا دی جائے گی بہت شکریہ تمام جانکارے کے لئے ابنو جی